السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم لقمان کا نام آپ نے سنا ہے ضرور سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا تو آج ان کا نام آپ نے سن لیا ہے کس درجے کے کس پائے کے یہ انسان تھے کتنی پہنچی ہوئی شخصیت تھی آج آپ ان کی یہ چھے باتیں جو میں آپ کو سنانے اور بتانے والا ہوں ان کو سن کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اچھی صحت اور تندرستی کے چھے بہترین راز بتائیں ہیں اگر انسان ان چھے راز کو فولو کر لے ان چھے باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو بہترین صحت کے ساتھ اور اچھی تندرستی کے ساتھ بغیر بیماریوں کے بغیر دواؤں کے انشاءاللہ تعالی بہت اچھی زندگی وہ گزار سکتا ہے آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جلدی سے ہمیں وہ چھے راز بتا دی جائیں تو میں آپ کی خدمت میں حکیم لقمان کے چھے بہترین راز اور جو کچھ انہوں نے حکمت سے سیکھا ہے جس کو وہ نچوڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں حکیم لقمان نے پہلا راز بہترین صحت کے لیے پہلی مشورہ اور پہلی تدبیر یہ بیان فرمائی سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کر دیتا ہے اگر انسان سونے سے پہلے گنگنا پانی پی لے تو وہ گردوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور گردے اس سے ساف سترے ہو جاتے ہیں جب گردے ساف سترے ہوں گے تو وہ اپنی ذمہ داری جو اندر لگائی ہے وارد اللہ نے اس کی وہ صحیح طریقے پر انجام دیتے رہیں گے تو اس کا آپ احتمام کریں دوسرے فرماتے حکیم لقمان اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس گنگنا پانی پی لیں تو زندگی میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی پیدل چلنے سے پہلے آپ گنگنا پانی پی لیں آدھا گلاس تو یہ آپ کے لئے بہت مفید ہوگا اور کمزوری اور اسی طریقے پر ویکنس سے یہ آپ کے لئے بہت چھٹکارہ پانی کا ذریعہ ثابت ہوگا اس کا بھی آپ تجربہ کریں تیسری بات حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے یہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہے اس زمانے میں اس زمانے میں لوگ کھانے پر ایسا ٹوٹ کر پڑتے ہیں جیسے جندگی میں پہلی بار ملا ہو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہیں بھی احادیث میں قرآن میں زیادہ کھانے کی فضیلت اور ترغیب نہیں ہے اسلام میں تو بھوکا رہنے کی فضیلت ہے روزے رکھوائیں ہیں حضور نے زیادہ کھانے کی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی حکیم لقمان بھی اپنی تجربات کی روشنی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو بھوک باقی رہتے ہوئے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں اور پورا پیٹ بھر کر شکم سہر ہو کر کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ نہ کچھ بھوک چھوڑ دیں یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں تو پورا پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں کچھ بھوک چھوڑ دیا کریں اور درمیان میں کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کریں چوتھی بات فرمایا دن میں ایک بار مسکرانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہسا کریں کبھی کبھی مسکرائے کریں دن میں کم سکم ایک بار ہر وقت سلوٹے ڈال کر رہنا اور اپنے آپ کو ہر وقت اس طرح غصے کے مزاج میں رکھنا کہ حسین آئے یا مسکراہت بھی چہرے اور شکل پر نہ آئے یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے پانچوی بات کھانے کے درمیان تین گھونٹ پانی پی لیں تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہ دی ہے اس کا بھی احتمام کریں کہ کھانے کے درمیان آپ تین گھونٹ پانی پی لیں لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کھانا کھانے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرنا شاہیے ایک ہوا کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سارے حصے میں ٹھوس ٹھوس کر تو بھر لیے ہوتے ہیں ڈونگیں ڈشیں قورما بریانی زردہ فلاں 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 پانی کی جگہ ہی نہیں رہتی تو پھر پانی پییں گے کہاں یہ طریقہ نہیں ہے کھانا کھانے کے حصے میں جائے باقی دو حصے ایک ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے رکھیں اور بیچ میں تین گھونٹ پانی پی لیں تو حکیم لقمان کہتے ہیں کہ اس سے آنکھوں میں چمک رہتی ہے روشنائی آنکھوں کی بینائی سلامت رہتی ہے چھٹی بات حضرت لقمان حکیم لقمان نے کہا ہے کہ میں نے زندگی میں تین سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس لمبے تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بہترین دواء محبت اور عزت ہے یہ سب سے بہترین دواء ہیں محبت کریں ہر انسان محبت چاہتا ہے اور ایک دوسرے کو عزت دیں کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو پھر حکیم لقمان نے مسکرا کر کے بولا کہ دواء کی مقدار پڑھا دیں یعنی زیادہ محبت کریں زیادہ ایک دوسرے کو عزت دیں محبت کرنے سے ایک دوسرے کی عزت اور اکرام کرنے سے بھی انسان کی روح کو تسلی ملتی ہے دل اندر سے خوش ہوتا ہے اتمنان نصیب ہوتا ہے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں جب یہ ساری چیزیں اس عمل سے نصیب ہوں گی ملیں گی تو انسان بیماریوں سے ویسے ہی پاک ہو جائے گا ہے نہیں کام کے چھے پوائنٹ بہت کام کے آپ ان کو فالو اپ کریں آپ ان کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک چھاندان والوں تک سب کو دکھا دیں تاکہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کر کے اچھی صحت پا سکیں بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکیں حکیم لقمان کوئی غیر معمولی انسان نہیں بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورد